بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں کے بھی محسن امام عاظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں وزرگوں اور اسی طرح جہاں تک میری آواز بہت رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات وحنو عزیز طلبہ اکرام ومعززات طالبات اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک اپنے عزار احمد سے اس درس و تدریس کے سلسلے کو جو خطبہ جمعت المبارک میں بیان کیا جاتا ہے اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ میں سے قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا جناب کا سمات ورمانا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان بہتر بنا دے پیارے بھائیوں سیرت امی عائشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کا خطبہ اللہ کی توفیق سے بیان ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی امی ام المومنین ام المہات صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عزمت میں جیسے قرآن بیان فرمایا ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کی عزمت میں پیارے محمد کی زبان بولی ہے جیسے حضرت جبریل نے حضرت عائشہ صدیقہ کی عزمت میں آسمانوں سے قرآن لے کر آیا حضرت جبریل نے اللہ کی وحی میرے پاک محبوب کو سنائی اور حضرت عائشہ صدیقہ کا ابھی تک میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا تھا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی جنت کے حریر کے پردے میں حضرت عائشہ کی شکل و صورت لپیٹ کر کے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی کے سامنے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا لکا یا محمد سارے سارے سب کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا امی جی کا نام آئے گا بار بار ایمان والے ماں کے روحانی پرزند کہیں گے اللہ کے فضل سے رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ تو ان لوگوں سے راضی ہو چکا اللہ ان لوگوں سے راضی راضی ہو چکا جن سے اللہ راضی ہو چکا ان میں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا اللہ اکبر جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم لا تلمنی فی مالا املکو اللہ جی مجھے اس چیز کی ملامت نہ کرنا جو میرے قبضے میں نہیں ہے جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں یہ دل عرش والے الاغہ تیرے قبضے میں ہے جب بھی دل مرتا گئے عائشہ کی طرف مرتا ہے اللہ اللہ اس بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے حضلہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت پوری دنیا کی عورتوں میں سے ایسے گئے جیسے عرب لوگوں میں پورے کھانوں میں سے سرید کھانے کی فضیلت ہے سرید سا کے ساتھ سرید سرید کھانا کے شوربے میں روٹی جو کی یا گندم کی یا کسی اناج کی روٹی کو بھگو کے ہاں جی نمکین شوربہ بنایا جاتا تھا وہ عربوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا اعلیٰ قسم کا کھانا اور افضل ترین کھانا اسے شوار کیا جاتا تھا آپ نے فرمایا پوری کائنات کی خواتین میں سے پوری کائنات کی عورتوں میں سے عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے کھانوں میں سے سرید کھانے کی فضیلت اللہ اکبر اللہ جی جی میں ارز کر رہا تھا اللہ کے فضل سے آج بھی آن ہو گائے ان سب پاکباز ہستیوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون عائشہ عائشہ صدی کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون عائشہ عائشہ تاہرہ متاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون عائشہ صدی کا ایک کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون عائشہ مخدوم ایک کون ایشا رضی اللہ تعالیٰ کون ایشا ایشا زوجہ والی بتہا ایشا جس کے بستر پہ رب کی وہی اترتی رہی کون ایشا جس کے بارے رب کا قرآن آیا کون ایشا جس کے نام رب کا سلام آیا کون ایشا رضی اللہ تعالیٰ جن کے قلیجے سے ہم سر مبارک پیارے نبی نے لگا کر اپنی زندگی کے آخری علمات پورے فرمائے کون ایشا حبیبہ حبیب خدا ایشا رضی اللہ تعالیٰ کون ایشا کہ اللہ کے نبی کا لعب آخری سانس آپ دنیا پہ لے رہے دنیا سے جب میرے نبی رخصد ہوئے اللہ کے نبی کا لعب حضرت ایشا کے موہ میں کیوں جی مسواک منگوائی اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ فرمایا مسواک کرنے کو دل چاہا حضرت ایشا نے مسواک منگوائی اللہ کے نبی کو دے دی حضور موہ میں لے کر چباتے رہے آپ سے چبائی نہ گئی حضرت ایشا کو دے دی اشارہ پروایا ایشا اسے نرم کر کے دے دے حضرت ایشا نے وہی لعب لگا ہوا اسی سائیڈ سے اپنے موہ میں مسواک لی اور جناب چباتی رہی چباتی رہی جب مسواک نرم ہو گئی حضرت ایشا کا لعب ملا تو اللہ کے پیارے نبی کے موہ میں رضی اللہ یہ کوئی عزاز کم نہیں ہے نبیوں کا امام کا لعب حضرت علی کی ایڑی پہ لگ جائے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگ جائے اللہ شفا عطا فرما دے یہی لعب حضرت ابو بکر کی کٹے ہوئے سانپ والی جگہ پر ایڑی پہ لگ جائے اللہ کریم شفائیں عطا فرما دیتا گئے رضی اللہ تعالیٰ حضرت ایشا کون نیشا آخری لمحات اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے حضرت ایشا کا لعب پیارے آقا کے موہ کے اندر سبحان اللہ حضرت ایشا رضی اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں میں صحیح بخاری کی عدیث ارض کر رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ نے حکم رشاد فرمایا جبریل چل چل جا جلدی سے جا جلدی سے جاؤ حریر کے پردے میں ریشمی ریشمی غلاف میں حضرت ایشا کی صورت کو لپیٹو اللہ کے نبی کے سامنے چلے جاؤ حضرت بعد میں جب نکاح ہو گیا آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ایشا جو جبریل میرے پاس حریر کے پردے میں صورت لپیٹ کر لے کر آیا کرتا تھا وہ تیری شکل صورت ہوا کرتی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے ایسے حضرت جبریل نے ایسے غلاف کو کھولا ایسے پیارے نبی کے سامنے کرتے ہوئے حضرت جبریل کہتے ہی اللہ کا یا محمد صلو اللہ علیہ وسلم سونے یہ تو آپ کے لیے ویسے تو جتنی بھی آپ کی بیویاں زواج مطاراب وہ آپ کے لیے بنائی گئے مگر عیشہ کی تخلیق آپ کے لیے عیشہ کا گل کارا آپ کے لیے تیار کیا گیا عیشہ کو بنایا ہی آپ کے لیے گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے استاذ دنیا جانتی ہے پیغام آیا امی اے شاعت رب دا سلام آیا یا اللہ کا یا محمد یا اللہ کا یا محمد یہاں پھر تھوڑی سی جناب تھوڑے سی عذاب ایک دو اگلے پچھلے شیر ہو جائیں یہ دیکھو اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت اچھی عظمت ہے امی اے شادی جیڑی عرم مل دی ماد سے اچھی عظمت اچھی عظمت ہے امی 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 اے شادی یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تر روشن زیاد سے اچھی عظمت اچھی عظمت اے امی اے شادی گیڑی ہر مومن دی ماد سے اچھی عظمت اے امی 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 اے شادی سورت نور دی جدو ہی تلابت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے خاری جگ وچ امی اے شادی اے حافظ جگ وچ یہاں سے حافظ اور کاری سے مراد خطیب شیع میرے استاذ المکرم کاری عبدالعفیض ہیں خاری جگ وچ امی اے شادی حافظ جگ وچ او خاری جگ وچ امی اے شادی ہر حال وچ مد آس رات سے اچھی عظمت اے امی اے شادی ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے پہ عمر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم فرماتے میرے محبوب یا ایوہ البدسر قوم فاندر وغبہ کا فکبیر وسیاب کا فتحر فتحر فسیاب کا فتحر وسیاب کا فتحر اے میرے کملی اونے والے مقدسر کی چادر والے قوم اٹھ کھڑے ہو میرے نبی اٹھ کھڑے ہو فاندر وغبہ کا فکبیر لوگوں کو جھنم کی آج سے ڈر آؤ اپنے رب کی قبر آئی بڑھ آئی بیان کرو ساتھی فرمایا و سیاب کا فتحر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اللہ کے نبی کے کپڑے کیا کہیں ہن لباس لکم و آنتم لباس لہن امی ایشا پیارے محبوب جناب محمد کا لباس اللہ اکبر اللہ اکبر سنو ہن یہ مونس کے لیے ہے جی عورتیں نیک عورتیں اپنے نیک مردوں کے لیے لباس نیک مرد اپنی نیک عورتوں کے لیے لباس پہلے ہن پہلے ہن آیا ہے ہن کا مطلب جتنی دیل تک امی ایشا کو پاک نہیں مانے گا تیرا محمد کو پاک ماننے کا کوئی اتبار نہیں منافقت کر رہا گا گئے یہ یہ یہودیوں کے جنٹ یہ ذریعت یہ یہ ابن سبا کی اولاد یہ جناب ایسے تکیہ کرتے ہوئے جناب آتے کر دے سنو کہتے ہیں نبی تو پاک گئے لیکن نبی کی گھر والی آخر ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے نبی کی بیویوں کا اللہ نے پہلے تذکرہ فرمایا نبی کی بیویاں پہلے پاک اللہ فرماتے ہیں ہم لباس لکم وینتم لباس لہم اللہ اکبر اللہ فرمایا عائشہ تو اللہ فرماتا عائشہ صدیق کی بیٹی صدیق عائشہ تو میرے محبوب محمد کا لباس اور میرے محبوب محمد عائشہ تیرا لباس اللہ اکبر اللہ تھوڑی لباس انسان کی عزت اور عزمت ہوتا ہے کیوں جی لباس سبحان اللہ اللہ نے لباس کرا دیا ایسے نہیں اللہ فرماتے ای 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 المدسر قوم فاندر وَرَبَّكَ فَكَبِّر ناعت سے اللہ اللہ نے شال بنایا گئے تو میرے تیرے پیارے محبوب محمد کا جیسے میرے آقا بلند گئے جیسے میرے نبی پا گئے ایسے میرے نبی کی بیویاں پا گئے ایسے میرے نبی کے داماد پا گئے یہ گھرانہ ہی پاک لوگوں کا جن کے بارے میں فرمایا گیا اللہ لباس لکم وَلْتُم لِبَاس لَهُن اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی سننا در اللہ کا کلام تین مقام قرآن پا کے اللہ نے جن تین مقامات بر رحمت و رافت کے نرمی کے تقاضوں سے ہٹ کر اللہ نے غیظ و غزب کا اپنے غصے کا اظہار فرمایا تین مقام قرآن پا کے ایسے ہیں جہاں اللہ نے نرمی رحمت سے ہٹ کر غیظ و غزب کا اظہار فرمایا پہلا مقام جب میرے نبی کو ابو اللہ کہتا ہے تب اللہ کا تب آ یا محمد علی حاضر جماعت نا ماذ اللہ محمد صلی اللہ سلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہمیں علی حاضر جماعت آنا کیا ہمیں اس لیے اس جگہ پہ بلایا تھا اس لیے کٹھا کیا تھا اللہ کے نبی خاموش ہے آپ نہیں جواب دے رہے اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب آپ نے ان کی کوڑی کا کڑوی کسیلی باتوں کے جواب نہیں دینے کیوں جو میں نے تجھے رحمت سول معبوب اللہ عرش سے آپ گویا ہوا اللہ نے ارشاد پروایا اللہ خود کہتا ہے تبت ید ابیل غبیل وطب ما اغناء انہما لہو وما کسب سیصل نار انزا تل غب عمرت امارت الحقب بھی جی دیا عبل م بس اب اللہ باق کمین تیرے ہی دونوں ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جائے ظالمہ جو تُو کمائے گا جا تجھے ایک نیکی بھی تیرے نام اعمال نام میں نہیں لکھی جائے گی اس کا تجھے ایک ذرا برابر فیدہ نہیں ہوگا فرمایا وہ وقت آنے والا گئے میرے محبوب کو رہی تانے دینے والے میرے محبوب کی دعین کرنے والے اوہ گستاخ رسول سیصل نرد تل غب وہ وقت آنے والا ہے تو جہنم کی آگ میں چھوکا جائے گا جی جی دوسرا مقام اللہ فرماتے سی ما هم في وجوه هم من اسر السجود ذلك مثلهم في التووات ومثلهم في الانجیل قزر اخرج شتاہ فعذره فاستغلد فاستوى على سوق على سوق یعجب الظرع لیغیظ به ملک الفار اللہ 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 فرماتے میرے محبوب محمد کے ماننے والے نبی کی بینیاں ہوں نبی کے داماد ہوں جن جن لوگوں نے کلما پڑا میرے نبی پر ایمان لانے والے فرمایا دیکھتے گئے ان کو سیما ہم سیما ہم من فی وجوہ سیما ہم فی وجوہ گم من اثار السجود فرمایا ان کے چہروں پر آپ دیکھیں گے کہ سجدوں کے آثار سجدوں کی وجہ سے علامت بنی ہوئی اثار نشان بنے ہوئے ذالک مثل ہم فی تورات و مثل ہم فی الانجیل فرمایا ان کی مثالیں اللہ نے تو رات میں بیان کی گئے اور ان کی مثالیں تو انجیل میں موجود ہیں کیسے قزر ان اخرج شتہ فآذر فستغلد فستو علا سوق یوجب الضر یہاں اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک کھیت کو لگانے والا بیج ڈالتا ہے اس پہ انگوری نکلتی ہے پھر اس پہ جناب بالے نکلتی ہیں پھر سٹے لگتے ہیں دانے لگتے ہیں کہ کئی کسو جب لیل ہاتی ہوئی کھیتی ہے نا اللہ اکبر پھل پھول لاتی ہے لیل ہاری ہوتی ہے فرمایا میرے محبوب یہ تو صحابہ آپ کے لئے ایسے ہیں اور اللہ کے نبی آپ ان کو دیکھ کر جیسے وہ کھیت والا ہے جی اپنی اچھی لیل ہاتی پھل سے لدی ہوئی پھل سے ہٹی ہوئی اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے سونے محبوب یہ تو آپ کی کمائی ہے یہ تو آپ کی کمائی ہے آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں ان کی کامیابی کو دیکھ کر اللہ اکبر کیوں اس لیے کے لئے اللہ نے ایسا منظر کیوں بنایا تاکہ کافر جل بھن کر رہ جائیں جل بھن جائیں ہاں جی جی اور تیسرا مقام پا دور نہ نکل جائے اللہ فرماتے این میں سقف اخذ و قتل تق تق لا فرمایا جہاں بھی مل جائیں کون میرے نبی کے میرے نبی کے صحابہ کے حضور کی ازواج متعرات کے انی ایش کے دشمن جہاں بھی مل جائیں این میں جہاں کئی سقف مل جائیں اخذو پکڑ لو و قتل تق تق دو ان کے ٹکڑے کر دو اللہ اکبر یہ اسلامی حکومت کا کام ہے جی 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 اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی بیویوں پر الزام دھرنے کی جزارت کرتے ہیں ان کو وہ جان لیں نہ پائیں جہاں بھی مل جائیں نا ائی نماز ہو کسی جگہ کا تویئن نہیں ہے اللہ کی زمین پہ جہاں بھی مل جائیں اگر زمین پہ نہ ہو زمین و آسمان کے درمیان میں مل جائیں کیوں بھئی آج کل تو کہیں جہاز میں جہاز اٹھ رہا ہے کیوں جی اللہ اکبر اگر مسلمان حکومت ہو تو اس کو عمل کرنا چاہیے کیوں جی ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ اکبر کیونکہ اللہ کے درمیان فضا میں ہو دریاؤ میں ہو اور جناب زمین پر ہو آسمان کی بلندیوں پر ہو جہاں کئی بھی مل جائے اینا ما سقیف اخی و قطل تقتیلا ان کو پکڑ لو اور ان کے ٹکڑے کر دو ان کی گردنے اڑا دو اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرے پیارے بھائی اب لوگ کہنے لگ جاتے دیکھو قرآن کی اصول اپنی جگہ پر حج صاحب قرآن اپنی جگہ پر لیکن لوگوں کا معاملہ اپنی جگہ پر لوگ اپنی مرضی سے بولتے رہتے لوگ کہتے ہیں جناب کیا کیا جائے مل جل کر رہنا جو ہوا کیا ہو گیا اگر کہہ دیتے ہے میں کہتا ہوں تیرے سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی ایک سال بعد صرف تیرے دروازے پر ایک مرتبہ کے تیری ماں کو گالی دے سال بعد دن مقرر کیا ہے آج گالیاں نکال نہیں کیوں بھئی تو برداشت کرے گا کوئی گیا گزرا بیٹا کیوں نہ ہو اس کی ماں کا گلا ماں کو گالی دی جاری ہو برائے نام ایمان والا ذرہ برابر ایمان رکھنے والا وہ اس کا سار جناب پاؤں کی جگہ پر کر دے گا ہنی اس کے ٹکڑے کرنے سے بعد نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ اسی لیے میں کہتا صاحب کی ماں کا خان صاحب اور چودری صاحب ملد صاحب کی ماں کا میاں صاحب کی ماں کا ایک وہ گئے جو گلا کرتا ہے اس کا جو ساری کائنات کی ماں کی عزتیں قربان کر دوں اس کی جوتی کی دھول پر اس کے جوتے کی دھول پر پھر بھی حق دانہ ہو جو گلا کرتا ہے اس کا اللہ اکبر اللہ 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 پھر میرے پیارے بھائی ایمان کی بلندی کی بات ہے میری اور تیری ماں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری سب ماں اس دور سے لے کر نبی آخر الزمہ پیغمبر کے دور بار سارے جہان میں جتنی ماں آئیں جتنی عزت اللہ بہنیں آئیں جتنی عزت اللہ خواتین آئیں سب کی عزت ایک طرف مگر امی عیشہ کی عزت ایک طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اس ماں کی عظمت پہ قربان جاؤں ویسے تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں پیارے نبی کی سب بیویوں کے بارے میں فرمائے اللہ فرماتے یا لساء نبی لست اللہ قعد من لساء اے نبی کی بیویوں تم عام اور تو جیسی نہیں ہو تم تو نبی کی گھر والیاں تمہارا مقام بڑا بلند ہے تمہاری عظمت بہت اونچی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا درہا میرے پیارے بھائی اللہ اکبر ہنجی جی جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زوجہ موتر ماں کا میری اور تیری امی ایش مومنہ کی ماں کا تذکرہ مقصود ہے جو سارے سارے مومنین مرد اور مومنات عورتوں کی مومنات ماں کی مومنا ما عشاء کا آج تذکرہ مقصود ہے جی 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 پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی آلت میں دو تین باتیں ہوئی بات لمبی نہ ہو جائے مطالبہ کیا گیا کہ گھر میں کئی کئی دل فاکے اور فاکے گزر جاتے ہیں کئی کئی ماں چھولے آگ نہیں جلتی اللہ کے نبی کوئی کچھ گھر بھی گلا دیا کرو مال غنیمت آیا آپ نے فرما کے طلابہ کا بھی انتظامی نہیں ہوا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کر دے جاتے آپ فرماتے ہیں ایشا جاتے ہوئے فرما گئے آپ فرماتے ہیں ایشا میں مہینہ بھر گھر نہیں ہوں گا اللہ کے نبی گوشہ نشینی بالا خانے پہ چڑھ جاتے حضرت زید کو دروازے پکڑا گیا کوئی میری اجازت مغیر اندر نہ آنے پائے حضرت عمر رضی اللہ سنتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی ازواج متعرات کو بیویوں کو طلاق دے دی ہے حضرت عمر آئے رضی اللہ نے اجازت طلب کرتے ہے زید کہتے اللہ کے نبی فرماتے کوئی اجازت نہیں حضرت عمر از کرتے اللہ کے نبی کو زید حضور سے عرض کرو عمر آیا گئے عمر جناب سے ملاقات چاہتا ہے ملاقات کرنے کے لئے آپ نے فرمات کوئی اجازت نہیں حضرت عمر تیسری مرتب عرض کرتے زید اللہ کے نبی عمر کی آواز بے ساختہ غیر شعوری طور پر بلند ہو گئی اونچی آواز اللہ کے نبی تک سنائی دینے لگی حضرت عمر کہتے سید اللہ کے نبی کو کو شہد اللہ کے نبی نے سمجھا گوا ہے آپ نے شہد یہ سمجھ لیا گئے میں اپنی بیٹی حفظہ کی صفارش لے کر کے آیا ہوں نہیں نہیں اللہ کے نبی اگر آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں حفظہ کی کردن اتار کر جناب کے قدموں میں لا بھرو اللہ کے نبی فرماتے عمر جذباتی ہو گیا ہے عمر کو آلے نے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے آپ دیکھتے حضور کے جسم اتر آپ فرماتے کون فی دنیا کان کا غریب عوام بری سبیر عمر دنیا میں تو ایسے رہنا ہوتا ہے جیسے کو مسافر تھوڑی دیر سائے کے نیچے دم لے کر اپنا مسافر سفر شروع کر دیتا گئے اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا دور اپنی بیلیوں کو طلاق تو نہیں دے دی آپ نے پرنا ہے نئی نئی عمر تجھے کس نے کا حضرت عمر کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا جی سے ایسی کو بات کہی حضور مسکر آ دیئے آپ مسکر آئے تو پھر مشورہ دیا اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں اگر آپ کی بیویاں دنیا کا مال چاہتی ہیں دولت ان کو دنیا کی مقصود ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں آپ ان کو چھوڑ دو جوڑے دے دو کچھ دے دو آ دو جیسے اصول ہے قانون کے مطابق جوڑے دے کر جوتوں کا ہے کوئی تھوڑا سازو سمان اس کو دے دے کر اور ان کو الگ کر دو حضرت عمر رضی اللہ نے زمین پہ مشورہ کیا اللہ نے عرش قرآن بنا کر پیار آقا محمد پہ نازل فرما دیا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ نبی قل لی ازواج ایو كنت تردن الحیات الدنیا وزیلتا فتع لینا ومکتر کن وہو سرح کن سراح جمی لا فرمایا میرے محبوب اگر آپ کی بیویاں دنیا کا مال چاہتی ہیں ان کو کچھ دے دو ان کو کچھ فیدے والی چیزیں کچھ جوڑے کپڑوں کے جوتے وغیرہ ان کو دے دو الگ کر دو وَإِن كنت نَّ تُرِدن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَةِ اگر آپ کی بیویاں اللہ اور اس کے رسول کی محبہ چاہتی ہیں اور آخرت چاہتی ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن کُن مَنْ اَجْوَرَن عَضِيم دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے سروں والے بچے کالے کلوٹے اس کے ساتھ ہیں حضرت عیشہ فرماتی ہے میں نے پورے گھر میں نظر دھڑائی کلاش کرتی رہی مگر صرف ایک خجور ملی صرف ایک خجور گھر میں نظر آئی میں لاکار اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتی ہوں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے تو وہ مائی لے کے چلی جاتی ہے ایک تو حدیث یہاں تا کہنا دوسرا معدسین بیان کرتے ہیں اس کی شرح میں کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جب خجور دیتی ہے اس عورت نے حضرت عیشہ کے سامنے شکت لاغا اس خجور کو پھاڑا اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا ایک بچے کے موں میں ڈال دیا دوسرا دوسرے بچے کے موں میں ڈال دیا حضرت عیشہ صدیقہ آنکھوں میں آنسو چل دیئے کہتی ہے دل میں خیال آ گیا اے کاش میری بھی اولاد ہوتی میں بھی اسی طرح کھلاتی پھلاتی اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے حضرت عیشہ رو رہی ہے آپ فرماتے ہیں عیشہ تمہیں کس نے رولایا ہے یہ لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں عیشہ تم کیوں رو رہی ہو تم کیوں رو رہی ہو نہیں نہیں عیشہ وہ چیز کون سی ہو جو تجھے رولا جائے حضرت عیشہ عرض کر دی اللہ کے نبی جی ایسے ایسے ایک عورت کا جذبہ موجزن محبت والا اپنی اولاد سے دیکھا میرے دل میں بھی مان چھپ گیا میں بھی بچری تقادے گتاد میرے ذہن میں بھی خیال آ گیا میں نے کہا میری کی اولاد ہوتی میں بھی ایسے کھلاتی پھلاتی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو چل دیئے آپ فرماتے ہیں عیشہ یہ میرے اختیار میں بات نہیں ہے یہ اختیار گھاڑے خدا کے پاس ہے اللہ کے پاس اختیار ہے اگر میرے اباس میں کوئی بات ہوتی تو کمی کوئی باقی نہ رہتی حضرت عیشہ بھی رو رہی ہے اللہ کے نبی بھی رو رہی ہے آسمان والا فرماتا ہے میرے محبوب جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ جا کر کے میرے نبی کے آنسووں کو ساب فرما دو سابی فرماو ان نبی اولا بالمؤمنین من آنفسہم واسواجہ امغاتہم میرے نبی کی گھر والیو اللہ نے رہ دی دنیا تک کے مومنوں کی آپ کو مائیں بنا دیا گئے مائیں بنا دیا ہے اللہ اکبر اللہ جی 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 توجہ فرمانا یہ معاملات تو حضرت عیشہ کا پیارے نبی کا اللہ کہہ دیتا ہے عیشہ کو مومنوں کی ماں بنا دیا ہے نہیں نہیں جس گھر میں میہ بیوی کا ایک دوسرے کے لیے درد وجود ہو ایک دوسرے کے لیے سلوک اچھا ہو اس گھر میں اللہ ایسی پرکات ناظر فرماتا ہے فوت ہونے پالوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے حضرت عیشہ ترکو برا دنیا سے چلے گئی تھی لیکن امی خدیجہ بھی مومنوں کی ماں بن گئی اللہ اکبر اللہ اسی لیے تمہیں ارز کرنا چاہتا ایک جنگ کے موقع پہ حضرت عیشہ صدیقہ ساتھ تھی قرآن حضرت عیشہ صدیقہ کے نام نکلا اللہ کے نبی ایک پڑھاؤ ڈالا جاں ارام فرما رہے ہیں ایشہ کی جھولی میں سر رکھ کر لکے نبی سو گئے صبح نماز کا وقت ہونا چاہا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بیدار کرو حضرت کو جگاؤ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے پانی موجود نہیں پانی تلاش کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں گے حضرت امی ایشہ فرماتی ہے میرے ابی ابو بکر نے مجھے گھورا بھی مجھے مارا بھی ایشہ جگاتی کیوں نہیں ہے نماز کا وقت جا رہا ہے حضرت ایشہ کرتی ہیں سب کو جو برداشت گئے مگر اپنے نبی کو بے آرام کرنا برداشت نہیں ہے اللہ کے نبی اپنی نیند بیدار ہوئے حضرت جاگے تو جبریل سرحانے کڑے انتظار فرما رہے ہیں وہی لے کے آئے ہوئے کہتے ہیں اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم فرما لیا کرو جب بھی تیمم کریں گے نا اللہ اکبر جب بھی ضرورت پڑے گی انہی ایشہ کا پیارے نبی سے پیار یاد آئے گا باتیں تو دور نکلتی جا رہی ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ایشہ پر باغیوں نے بلوائیوں نے سبائیوں نے بہتان لگا دیا بہتان اس وقت آج بھی لگاتے ہیں اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی بہتان لگاتے ہیں بے ایمان دنیا کے ملون یہودی کی ضروریت یہودیوں کی اولاد امی ایشہ صدی کا حضرت امی مستا کے ساتھ باہر قضاء حاجت کے لیے جا رہی ہے امی مستا کی چادراری گر گئیاں گر گئیں اور بسات ہی کہتی ہے مستا مستا اس سے بہتر تھا مر جاتا مگر مجھے نظر نہ آتا حضرت ایشہ ارز کرتی ہے امی مستا اپنے بیٹے کو کیوں بھرا بھلا کہتی ہو گالیاں کیوں نکالتی ہو حضرت امی مستا کہتی ہے ایشہ بھولی ایشہ تجھے معلوم ہی نہیں لوگ لڑ لڑ جاتے ہیں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں تجھ پہ بوتان ترادی کرنے والوں نے بوتان لگا دیا گئے تیری عزت کو جناب نشانہ بنایا گیا گئے میرا بیٹا بھی ان کی ہاں کے ساتھ ہاں ملاتا ہوا نظر آتا ہے حضرت ایشہ فرماتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی مجھے اپنا کام بھول گیا واپس آتی ہو اللہ کے نبی سے بات کرتی ہو حضور بات نہیں کرتے اپنی امی ابو کے گھر جانے کی اجازت لے لی حضرت اجازت فرمائی باپ سے جا کر بابے سے بات کرتی ہے حضرت ابو بکر بولنی رہے ماں سے بولتی ہے ماں بولنی رہی کہتے ہیں ایشہ جب تک تیرا محمد تیرے سے نراض ہے ہم کلام نہیں کریں گے حضرت ایشہ چار پائی کے ساتھ چار پائی بن گئیاں کتنے دن گدر گئے اللہ کے پیارے نبی مشورے کرتے پھرتے ہیں کبھی حضرت علی سے مشورہ کبھی حضرت عمر سے مشورہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی اللہ آپ کے پاؤں میں جی گندی جوتی برداشت نہیں کرتا اللہ آپ کا بستر ناپا کیسے برداشت کرے گا اللہ کے نبی حضرت ایشہ کے پاس اپنے سسرال کے گھر گئے دروازے پر دستگ دی جی کون مندق قلب آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ساس وہ ترمام میں رومان کو کہتے ہیں امی جی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جناب دروازہ کھولا گیا آپ دروازے میں قدم رنچہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں میری ایشہ کہاں ہے جی بیٹا وہ تو چار پائی کے ساتھ چار پائی بنی ہوئی ہے وہ تو جناب کسی سے بات نہیں کرتی سوک سوک کرتی آپ نے گئے بن چکی ہے حضرت پیارے نبی آئے آئے حضرت ایشہ والی چار پائی پر بیٹھ گئے آپ فرماتے ہیں ایشہ اگر کوئی معاملہ ہے تو بات کر حضرت ایشہ ارد کرتی ہے ابو حضرت تو مجھ پوچھ رہے گئے ہیں حضرت کی بات کا جواب دو حضرت ایشہ ارد کرتی ہے بابا اللہ کے نبی کی بات کا جواب دو حضرت ابو بگر کہتے ہیں بیٹی اور کسی کا معاملہ ہوتا تو بڑے جواب دیتے یہ معاملہ تیرا اور تیرے محمد کا ہے یہاں ہمارے جواب دینے سے بات نہیں بنتی یہاں تو اللہ کی طرف سے وہی آنے پر بات بنتی ہے اللہ اکبر حضرت ایشہ صدیقہ کے پاس آپ بیٹے ہوئے حضرت فرماتے ہیں ایشہ کوئی تو بات کر حضرت ایشہ فرماتی ہے ارد کرتی ہے جب نو سال کی دعاپ کے گھر میں آئی پہلے والی زندگی ابو امی بہتر جانتے ہیں بات والی زندگی آپ بہتر جانتے ہیں اگر میں کہوں کہ مجھ میں یہ کمزوری نہیں میری بات اس وقت مانی نہیں جائے گی اگر میں کہوں ایسی بات ہے تو مجھ میں وہ بات ہے نہیں حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو اللہ کے نبی کہتی ہے ایشہ ایشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا گئے اپنے رب سے محفی مانگ حضرت ایشہ فرماتی ہے میری چیخ لکل گئی اور ایسے مٹھیاں بند کر کے زور لاکے کہتی ہے آتا یا رسول اللہ تُسیح اللہ دے نبی آپ اللہ کے بلنگر آپ تو نات کے بھلی گئے ہیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت ایشہ فرماتی ہے مجھے اور بات نہیں آئی میں نے کہا اس وقت تو میں یوسف کے ابو والی بات کو دوراتی ہو کہتی ہے صدمے میں حضرت یعقوب کا نام بھی مجھے نہ یاد آیا کہتی ہے یوسف کے ابو والی بات انما عشق بسی و عسنی اللہ ریٹ آسمانوں کے والے رب کے سامنے اپنی شکیف جب دائر کی نا اپنی درخواست دائر کی ادھر سے اللہ کے نبی پر وہی نادل ہونی شروع ہو گئی آپ نے اپنے چادر مبارک درست کرنا شروع کر دی پسینہ آنا شروع ہو گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایسے چادر درست ورمہ رہے ہیں اور جناب ہاں ایدھر حضرت امی رومان دوڑ کے آتی ہے بیٹی ایسا تیرا رب تیرے محمد سے کوئی بات کا رغگ ہے یقین اللہ آپ کی ہی بات ہو رہی ہے جو پہنچا حضرت ایسے پارگوئے خندہ پیشانی سے ہی اللہ کے یا ایسا ایسا مبارکو حضرت ایسا رضی اللہ تعالیٰ ان کو مبارکیں دی جاریے اللہ کے پیارے نبی فرماتی ہے ایشا الزام لگے حضرت موسیٰ پہ گوائی کسی اور سے اللہ نے دلوائی حضرت یوسف بوتان لگا گوائی اللہ نے کسی اور سے دلائی جناب ہاں بوتان کسی اور پہ لگے گوائی کوئی اور دے ایشا اگر تیرے پہ بوتان لگے تیرا وکیل سفائی رب کائنات آپ بن جائے اللہ فرماتے وَلَوْ لَاِسْ سَمِعْتُمُ قُلْ تُمَّا يَكُونُ لَنَا اَنَّةَ قَلَّمَ بِعَادَ سُبْحَانَكَ آزا بوتان ناظیم ورمایا سونے جب یہ بات سنی تھی یوں نے کہہ دی اللہ جیسے تیری خدای اے بو شریفوں کے تصور سے پاک ہے جیسے محمد کی ورمسطفی پاک ہے ایسے عشاء کی اولیائی پاک ہے اللہ اکبر اللہ جی 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 مولانا عبدالنی صدر ویلے اپنے انداد میں کائنا فرماتے ہیں تیری پاکی زگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت آتا کی آفیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سہر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدا اے لن یا زل کا بارخہ تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب مبارک ہیں یہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا گئے صدیقہ لقب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے گیا دب تیرا شرف تیرے دو پٹے لے یہ جنگ بدر میں پایا اسے جھندا بنا کر مخبر صادق نے لہر آیا تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا بساتی عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغِ باغِ جنت کا اسی میں رحمت اللہ العالمین رہتے تھے رہتے ہیں اسی میں رحمت اللہ العالمین رہتے تھے رہتے ہیں تیرا حجرہ گئے جس کو گنبد خضرہ بھی کہتے ہیں اسی سے حشر کے دل سرورے کونیں لوٹیں گے ماں تنہا مگر تنہا نہ اٹھیں گے ماں سے خین اٹھیں گے شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی اسی پر امتوں کی رحاہ موزید شبہ موزید موزید